خاجہ بندہ نواز پہلے پہلیے تو کپڑے وغیرہ ہیں جائز کا سامن ہے ایسا حال لگا تو جو کو پورا دیکھے گا اندر ادھر پہ خاجہ بندہ نواز کو پہلان بیٹا ہو گئے تھے خاجہ بندہ نواز بولے ہمارے حضور کو بیٹی ہے میجی بھی بیٹی ہونا بولے اللہ سے دونکار نماز پڑے پیچھے پلڑ کے دیکھے تک انہوں بیٹا گائے پوکے بیٹی بن گئی انہوں توتے کی مزار ہے توتہ شریف خوران پڑھ رہا تھا مو زبانی دوستو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں آپ کا میزبان محمد بلا مصنید دوستو آج آپ کو ایسی برگاہ مبارک کے پاس لے کر جا رہا ہوں قدوے دکن سرکار حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علی کے آستانی مبارک پر دوستو سرکار کے آستانی مبارک ہندوستان کا ایک ریاست ہے کرناٹک کرناٹک میں کلبورگی میں سرکار کا آستانی مبارک ہے انشاءاللہ سرکار کلبورگی میں جتنے بارگا شریف ہیں انشاءاللہ سب بارگا شریف کی ویڈیو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سب بارگا شریف کی ویڈیو اسی چانل پر آپ کو پلیلیسٹ بن جائے گی انشاءاللہ اس پلیلیسٹ میں آج جائے کہ سب بارگا شریف کی آپ زیارت کر سکتے ہیں اور دوستو انشاءاللہ سرکار کے آستانے مبارک پر چل کر وہاں کے اطراف میں جتنے بارگا شریف ہے سب بارگا شریف کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں تو ویڈیو اند تک بنے رہی ہے توکڑا نیٹورک کو ابھی تک آپ سبسکرائب نہیں کیے ضرور کر لیں کیونکہ ایسے ہی درگا شریف کے ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے تو چلیے دوستو انشاءاللہ سرکار کے بارگا مبارک کے اندر چلتا ہوں انشاءاللہ سب بارگا شریف کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس گھنبد پاک میں ایک ایسے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں ان کے نام پاک ہے شہنشاہ دکن شہنشاہ کرناٹک کتب الاختاب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اور سرکار خواجہ دکن بندہ مخدون سیدنا حضرت ابو الفتح صدر الدین سید محمد محمد حسین گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ اور آپ فرمارے اور آپ نے سات سو اکیس ہجری میں دلی شہر میں پیدا ہوئے اور پندرہ سال کی عمر میں ہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بنے اور جانشین بھی بنے اور حضرت خواجہ نظام الدین چراغ تحلیفی کے مرید ہوئے اور دوستوں ایٹی ٹو ہیئر وی تو آپ دلی سے ہجرت فرما گئے آٹھ سو ایک ہجری میں دلی چھوڑ کر اطراف و عدف و عدنا سے ہوتے ہوئے آٹھ سو تین ہجری میں گلبرگا شریف پہنچے انشاءاللہ حتو بارک و تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں آپ سرکار کی بارگاہیں مبارک انشاءاللہ اور دوستوں سرکار کی بارگاہیں مبارک پر اگل بگل جتنے بارگاں شریف ہیں سب بارگاہیں شریف کی پہچان کرواؤں گا انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک بنے رہی ہے اور آپ کے دوستوں احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں سواب کی نیت سے انشاءاللہ شیئر کریں اور ویڈیو اینڈ تک بنے رہی ہے چلیئے انشاءاللہ سرکار کی بارگاہیں مبارک کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں تلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ آپ پنام کر رکھیں سیئے شاہلہ جمع اللہ سنی گاری وید کرامت بلتے وہاں پر سیتان بھوت جادو سایہ کیا بھی ہے پورا لکل جاتا ہے ادھر سے یہ بندہ نماز کا گیٹ ہے بندہ نماز آتے تھے جاتے تھے بھولن درادہ بولتے یہ ان کی سرکار کی مجید ہے پہلے زمانے کی سرکار یہاں پر ہی نماز وہ پڑھتے تھے یہ ان پوچھے پرپاہر ٹھائیے چلیئے آو آتے یہ سرکار ہے نا ان کے جائز کا سامن ہے سرکار کا چانڈی کی شروعانی ہے سونے کی میسی ہے کھا جا بندہ نماز پہلے پہلی ہے تو کپڑے بغیرہ ہیں جائز کا سامن ہے ایسا حال لگا کے جو کو پورا دیکھے گا اندھر بیٹے کا نام ہے بڑے بیٹے کا نام ہے بیٹے کا نام ہے بی بی رجی Yasme beni اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے افگر سیو tre باؤں بڑے پوٹر ہیں بیچ میں تو خاجہ بندہ نواز ہے چلی یہ ان کے پورے خاندان کے ہیں بیا ان کے بیٹے کے بیٹے پوترے تیوی سپلی چھلی سرکار کی آؤ ادھر تک یہ پورے ان کے خاندان لوگ کے ہیں سرکار کے یہ بڑے بیٹے کا خاندان ہے وہ چھوٹے بیٹے کا خاندان ہے سرکار کے دو بیٹے کا سسلہ دیئے تو ہے یہ سرکار ہیں ان کے بڑے پوترے ہیں چھوٹے بیٹے کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے سیشہ خبول اللہ سنی گنچے بل بولتے ہیں ان کو اب آجو سونے کا تھالا ہے پہلے زمانے پہ لیڈ نہیں تھی ان سے اندھر چھراغ لگاتے تھے ایک دن چھوٹ چھوٹی کرنے گیا ان کی کرامت سوٹھا کے اوپر چھلے گیا یہ بڑے پوترے ہیں سرکار کے سرکار ہے نا پوری خلافہ ترتا کرے ان کو چھوٹے بیٹے کے بیٹے بولتے ہیں یا سونے کی تھالی ہے اندر پہلے زمانے پہ لیڈ نہیں تھی ان سے اندھر چھراغ لگاتے تھے چھوٹ چھوٹ چھوٹی کرنے گیا ان کی کرامت پہلے گیا و زمانے پہالے پہلے زمانے پہ لیڈ نہیں تھی اندھر چھراغ لگاتے تھی اس دن چھوڑ کیا کنیا پھول ڈالنے آیا اسو سونی کی تھالی دیکھی مچوری کر کے کھاؤں گا بولیا ان کی کرامت سے اٹھا کے اپنے چھلے گیا آئیے یہ ان کی پورے خاندان کے ہے وہاں پہ جا رہے نا خاجہ بندہ نواز کی بڑی بیٹی ہے ادھر پہ خاجہ بندہ نواز کو پہلان بیٹا ہو گئے تھے خاجہ بندہ نواز بولے ہمارے حضور کو بیٹی ہے میجے بھی بیٹی ہونا بولے اللہ سے دونکار نماز پڑے پیچھے پلڑ کے دیکھے تک انہوں نے بیٹا گائے پھوکے بیٹی بن گئی انہوں توتے کی مزار ہے توتہ شریف خوران پڑھ رہا تھا مو زبانی بلی کھانے کی نیت کروکے تو بلی بھی مر گئی توتہ بھی مر گیا کوئی بچے توتلے مکے بھونگے رہتی نا شکر کھلانے سے بات آ جاتی ہویا یہ ان کے پورے خاندان لوگ کے ہیں یہاں پہ رہے نا بابا کی بڑی بیٹی ہے ادھر پہ بابا کو پہلان بیٹا ہو گئے تھے بابا بولے ہمارے حضور کو بیٹی ہے میجے بھی بیٹی ہونا بولے نو اللہ سے دونکار نماز پڑے کے پچھے پلڑ کے دیکھے تک انہوں بیٹا غائب ہو کے بیٹی بن گئے نو انہوں بھی ایک خوران افیس ہے توتے کی بھی خوران افیس بنے توتہ مو زبانی خوران شریف پڑھ رہا تھا بلی خانے کی نیت کرکی تھی بلی بھی مر گئی توتہ بھی مر گیا کوئی بچے توتلے مکے رہتے بھونگے رہتے ان کو باد نہیں آتی نا شکر کھلانی سے بات آ جاتی ہویا یہ پورے ان کے سرکار کے بیٹے کے خاندان کے ہی پورے یہ پورے ان کے خاندان کے ہی سرکار کے بیٹے کے پورے ان کے بچے کے بچے بچے وغیرہ چلیے بیپ دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو کو آپ کے دوستو احباب میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ وبرکاتہ آئی سے ہی بارگاہ مبارک کے ویڈیو کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ کل ملوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ